جہاں کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب بہت اچھے سوں گے دوستو سواگا تھے آپ سبی کا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے دوستو لخنو یونیورسٹی کے بارے میں اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لخنو یونیورسٹی کے بیئٹ تھرڈ سمیسٹر کے سیکنڈ پیپر کے پارٹیکرم کے سیدھانتی قطار یعنی تھیوراڈیکل فانڈیشن آف کریکلم کے بارے میں دوستو آپ کا جو لخنو یونیورسٹی کے بیئٹ تھرڈ سمیسٹر کا جو سیکنڈ سبجیکٹ ہے اس کی فرس یونیٹ کو کمپلیٹ ہم ڈسکس کریں گے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بتانے سے پہلے آپ کے پیچھے پانچ سالوں میں جتنے سوال آئے ہیں اس یونیٹ سے اس کو اسٹیڈی کرنے کے بعد آپ کی جو فیمس سیریز گائیڈ جو مارکٹ میں ہے اس کو اسٹیڈی کرنے کے بعد بک ریفرنس کرنے کے بعد اور گوگل اور یوٹیوب سے کئی بار اسٹیڈی کرنے کے بعد میں آپ کو کنکلوزن یہاں پہ بتانے والا ہوں کہ آپ کو لخنو یونیورسٹی بھی دہلے بیئٹ تھرڈ سمیسٹر کے سیکنڈ سبجیکٹ کے فرس نیوٹ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور جو آپ کو نوٹس ایمپورٹنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو سلو کرنے سے پہلے میں آپ کو دعا دوں پرپس کیا ہے کیونکہ جب میں بیئٹ کر رہا تھا تو بیئٹ کے سریز کے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں پھر اس کو اگزامس میں لکھ پانا مشکل ہے تو ایز ایسٹوڈنٹ میں اس کو فیل کرتا ہوں کہ اگر ہم کو اپنی بھاسا میں مل جائے ہم اپنی لینگویج میں اس کو سمجھ جائیں تو اگزامس میں ہم اس کو بہتر لکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سلیبس پہ آئے پہلے ہم ایک نطر اس پہ دار لیتے ہیں کہ اب تک سوال جو پوچھے گئے ہیں اس یونٹ سے کیسے سوال پوچھے جاتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ سوال اس چیز کو نوٹ کر لیجے گا کہ یہ سوال تو سمجھ جائے گے کہ آپ کے تھرڈ سمسٹر کے سیکنڈ پیپر میں یہ سوال جرور 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 پوچھا ہی جائے گا آپ سب کو بتا ہے کہ آپ کا جو پہلا سوال ہوگا پہلے یونٹ میں دو کوشن دیئے گئے ہوں گے اور ان دو کوشن میں سے کسی ایک کوشن کو کرنا ہے تو آپ کا جو ایک سوال ہے وہ یہاں سے بنتا ہے کہ پاٹھے کرم سے آپ کیا سمجھتے ہیں what do you mean by curriculum اور اس کبھی کبھی ایسے پوچھ دیتا ہے کہ پاٹھے کرم کو پریباسد کیجئے اور اس کے ارث تتہ او دھارڈا کا وزتار پوروک وڑن کریے پاٹھے کرم کو پریباسد کیجئے define curriculum اس کے ارث تتہ او دھارڈا what is the meaning and the concept of curriculum explain it تو اس طریقے کے سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو ایک سوال آپ کا curriculum سے confirm آپ سے پوچھا جائے گا بچوں پاٹھے کرم سے پاٹھے کرم کو جو پرمکھ اس یونٹ کا سوال ہے وہ یہی ہے پاٹھے کرم کی ارث کیا ہوتی ہے پاٹھے کرم کی پریباسد کیا ہے پاٹھے کرم کا او دھارڈا کیا ہے یا ایک سوال ہو گیا اور اس کے علاوہ جو موسٹ اور موسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے دوستو کہ پاٹھے کرم کی پرکار اب جو پاٹھے کرم کے پرکار ہیں آٹھ سے نو پرکار ہیں لیکن تین چار پرکار جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے تو کبھی کبھی سوال آپ سے ہمیشہ ایسے پوچھ سکتا ہے کہ پاٹھے کرم کے پرکاروں کا وڑن کریے یا تو کبھی کبھی کسی ایک پاٹھے کرم کے پرکار جیسے core curriculum ہوتا ہے child centered curriculum ہوتا ہے student وہ teacher centered curriculum ہوتا ہے activity curriculum ہوتا ہے تو اس طریقے کے جو main curriculum کے types ہوتے ہیں نا ایک کو پوچھ لے گا کہ core curriculum کو پریباسد کیجئے اس طریقے سے سوال آپ سے پوچھ لیتا ہے چلیے ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے ان ساری چیزوں کو پڑھیں گے بھی لیکن ہم اس ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں اور ایک اور آپ ہی کے syllabus میں ایک جو most important سوال وہ یہ بھی ہے کہ آپ سے کبھی کبھی یہ بھی پوچھ دیتا ہے کہ پاٹھے پستک کیا ہے ایک اچھی پاٹھے پستک کی بھی سستہ بتائیے ایک textbook جیسے جو کتابیں ہوتی ہیں نا ایک اچھی textbook کی بھی سستہ کیا ہے تو اس طریقے سے سوال آپ سے پوچھا چاہتا ہے complete ایک unit یہاں پہ ہم discuss کریں گے میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کا ایک unit complete ہو جائے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں آپ کا ایک بار syllabus پہ نجر ڈال لیتے ہیں کہ آپ کے syllabus کیا ہیں بچوں اس کے بعد ہم ون بائی ون اس چیز کو discuss کرتے ہوئے چلیں گے ویڈیو پسند آیا جائے گی تو لائک کر دیجئے گا اگر نہیں پسند آیا تو کمینڈ میں بتا دیجئے گا کہاں کمی رہ گئی تاکہ میں اس کا صدہر کروں گا تو آپ کے first unit کی syllabus میں آپ دیکھیں گے دو پوائنٹس آپ کو دیئے گئے ہیں تو آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے curriculum کے بارے میں اس میں concept, meaning and nature difference between curriculum, syllabus and textbook ٹھیک ہے curriculum کے بارے میں جاننا اس کی earth کیا ہوتی اس کی پرکٹی کیا ہوتی اس کا definitions کیا ہوتا ہے اور کیا انتر ہے curriculum میں اور syllabus میں میں نے بتایا آپ کو بہت important سوال ہے curriculum اور syllabus میں کیا انتر ہے partgram اور part chair ہمیں کیا انتر ہے اور textbook کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے دوسرا point کیا ہے دوستو دوسرا point important ہے types of curriculum اب کچھ curriculum کے types ہیں جیسے learner centered curriculum مطلب ویدیارتی جو سیکھتے ہیں نا عدیگم کرتا وہہ کینز مطلب ویدیارتی کینز partgram teacher centered curriculum subject centered curriculum correlations correlations کا مطلب سہ سمبند کہہ سکتے ہیں آپ partgram ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ویسے کے دوسرے ویسے سے سہ سمبند رکھتے ہیں right اگلا ہے دوستو core curriculum fusion curriculum accelerated curriculum enriched sandwich crass disciplinary integrated interdisciplinary transdisciplinary multidisciplinary اس میں جو important ہے وہ ہے ہمارا core curriculum subject اور child centered curriculum اور دوستو اس integrated curriculum اور activity based curriculum اس طریقے کے جو curriculum کے پرکار ہیں وہ کافی جیدہ important ہے اب بینہ آپ کا سمیہ گوائے بینہ آپ کے وقت کو جائے شروع کرتے ہیں یہاں سے اور سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ curriculum کیا ہے ایک بار پھر سے میں repeat کر دوں دوں میرے کوشش رہے گی کہ جو آسان سبدوں میں ویسے آپ کو بتایا جائے اور آپ ہو بہو exams ملک سکتے ہیں کم سبدوں میں زیادہ explain کر پائیں تو سب سے پہلے شروع کریں کریں گے کی earth اور پریباس کو لے کے آپ اس کو curriculum کی او دھارہ بھی سمجھ سکتے اب بات آتی ہے کہ curriculum ہوتا کی ہے what do you mean by curriculum بات ہے کی آپ کو بتا ہے ایک بچہ جب سکول میں enter کرتا گیٹ سے جب enter کرتا اس سمجھ سے لے کے وہ کیا کرے گا چی کی اس کے پہلے بھی وہ کیا پہن کی سکول میں آئے گا بچے ڈریس کائسا ہوگا سردیوں میں جیکٹ کیسے ہوگی شوز کیسے ہوگا کی سکول کی ہر ایک پوائنٹ دوستو curriculum کا حصہ ہوتا ہے لنج کب ہوگی کب ان کا فرس پیرئیڈ ہے کب سکین پیرئیڈ ہے کب ان کی چھٹی ہوگی کب گیم کی اس سارے دوستو کیا ہے آپ کے curriculum کا حصہ ہے اس کے سیلیبس کی بات کریں تو ہر ایک سبجیک کا سیلیبس ہلغ ہوتا ہے ایک پرٹیک سبجیک میں کیا پڑھنا ہے سیلیبس curriculum میں پریئر کب ہوگا چھٹی کب ہوگا اس سارے چیزے کیا ہوتی دوستو curriculum کا حصہ ہوتی جو word ہے ہمارا curriculum جو ہمارا word ہے curriculum جو ہے اس کو انگریجی کے سب سے لیا گیا کی مطلب کیا ہوتا ریس کورس یعنی دوڑ کا میدان اب آپ دیکھیں گے ایک دھاوک جیسے حسین بولٹ ہوگیا اب یہ جب ریس میں دوڑتے ہیں تو جو ٹریک ہو تا ہے بھلے تیج دوڑی یا دھیرے دوڑی لیکن اپنے ٹریک میں دوڑیں گے اس ٹریک سے بہر نہیں جا سکتے کری ٹھیک ویسے دوستو curriculum کا مطلب curriculum جو ہے انگریجی word curriculum جو ہے جس کارتھ ہوتا ہے دوڑ کا میدار انگریجی میں اس کارتھ ہوتا کہ سکھا کے چھت میں ویدیارتی کے پرگتی کا چھت مطلب ایک بچہ education میں کس راستے چلے گا کیسے چلے گا اس کی limitations اس کی boundary curriculum ہوتا ہے سکھا کی تول ایک دوڑ سکھی جاتی ہے اور پارٹی گرم دوڑ کے میدان سے دوڑ کر ویدیارتی اپنے گر تب کو اپنے لق مارک ہے جس کا انسران کر کے ویدیارتی سیچی قدیش کو پراب کرتا ہے پارٹھوں کو ایسا کرم ہے دوستو جس کے مادیم سے ویدیارتی کو گیان دیا جاتا ہے وہ سویم اس کی کرم سے گیان پراب کرتا ہے اب آپ کو لکھنا exam میں کیسا ہے کی curriculum کا لیٹن جس پرکار سے اپنے ریس کو سکتا دوستو مدار کے انترگت چل کے دوستو لکھش کو پراب کرتا ہے ٹھیک اسی پرکار curriculum ایک ویدیارتی کے لیے وہ سیما ہے جس کے انترگت رہ کے ویدیارتی کیا کرتا ہے سکھ چھا کے لیکش کو پراب کر سکتا ہے اور explain کرتے ہو لکھیں گے کہ پاٹ کرم کو ہم پاٹ کرم کہ سکتے ہیں ارث ایک ویدیارتی اپنے سمپور سیچی گتیویدی کس کرم میں کرے گا اس کی بیوستہ کیا کہلا دی دوستو پاٹ کرم کہل سمجھ میں آگ اسی کو اپنے سب میں بنا کے لکھنا ہے کرتوں کہ کرکولم انگریہ جی کے دوڑ کا میتان اور جس پکار سے ایک دھاوک ریس کو کے اندر دوڑ کرتا ہے کب اس سردی کی چھوٹی ہوگی کب اس کا لنج پی ہوگا کب اس کو سکاوٹ گار میں کھلنے جانا ہے کب اس کو پک جانا ہے ساری چیز کر کرتا ہے سمجھ میں آگ سمجھ دوستو سبدوں کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ جو سمجھ جائیں جو لیں گے وہ ہی آپ کے ملیت ہیں جن کو بالک ویدیالہ کے نردیشن میں پرامت کرتے ہیں اس کے انترکت کچھا کچھ کی قریائت تھا اس کے باہر کے سمست کاریوں کھیل سمبلیت ہوتے ہیں کلاس روم اور کلاس روم کے باہر سکول کے اندر ساری چیزیں کیا ہیں بھائی پارٹی گرم کا ایک حصہ ہوتی ہیں سمجھ میں آگا یہ بہت اچھا ہے مندروں کا بھی پریباسہ دیکھ لیجئے اب آپ کو ایک دو تین چار پانچ پانچ میں پانچوں یاد نہیں کرنا ہے کوئی تین سے چار یاد کر لیں گے کہ تین بھی یاد کر لیں گے تو بہت ہے کیونکہ کتاب میں اور اگزام پیپر میں انتر ہوتا ہے چلی مندروں جی نے کیا کہا تھا مندروں جی کا دیکھ لیتے ہیں پارٹی گرم کے انتقاط وہ سمست انبھو آتے ہیں جنہیں سکھا کے ادیش کی پورتی کے لیے سکھالے میں پریوگ میں لائے جاتا ہے مطلب پارٹی گرم کے انتقاط وہ سمست ویدھی آ جائیں گی وہ سمست انبھو آ جائیں گے جس کا ردی گرم کے اندر یعنی سکھالے کا اندر پریوگ کیا جاتا ہے کیوں پریوگ کیا جاتا ہے بھائی سکھا کے ادیش کو پراب کرنے دی سمجھنا گئی بہت اچھا فرابل نے کہا تھا کہ پارٹی گرم کو مندر سے جاتی مندر سے جاتی کے سمپڑ گیان اور انبھو کا سار سمجھا جانا چاہیے تو یہ چار پریواسہ بہت ہی آسان پریواسہ جو آپ کو ایک بار میں سمجھ میں آجائے ایک بار میں یاد ہو جائیں کوئی تین سے چار ایک بار پیکٹس کر کے یاد جرور کرنے دی تی پرسینر نے کہا تھا کہ پارٹی گرم سے تحت پر ہے کہ کریاؤں کے وہ ویوین سروپ جن کے دوارہ مانا و آتما کی بھب عویوکتی ہوتی ہے جن کا اس ویعاپک ویسو کے لیے سروتی آسٹھائی بہت تو ہوتا ہے کوئی تین چار آبیس میں یاد کر سکتے ہیں میں کہوں گا کننگم کا یاد کر یہ مندروں کا فروبل کا یہ تین تو جرور آپ یاد کر لیجئے اب یہاں سے آپ سمجھ گئے نا پارٹی گرم کا مطلب کیا ہوتا ہے پارٹی گرم کیا ہوئی ایک سادھان ہے پارٹی گرم ایک روپ ریکھا ہے پارٹی گرم ایک ریس کورس کی طرح ہے جس میں آپ کو کیا کرنا ہے ویدیارتیوں کو اس سیما پری سیما کے اندرکت ان کے سکچا کے ادیش کو پراب کرنا ہے اور ان کے بھویشت کا نرمان کرنا ہے سمجھ میں آ رہی بہت اچھا چلی اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں اچھا پارٹی گرم کے ادیش پارٹی گرم کی مہتوہ پارٹی گرم کی بھیشتہ ہیں اور دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پارٹی گرم کے پرکار موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کئی بار پوچھتا ہے اور اکثر پوچھتا ہی پوچھتا ہے آپ کے ویشوی دارے میں چلی دیکھیں کون کون سے پرکار ہیں جیسے کی بھیشت کے اندرکت پارٹی گرم یعنی کی پارٹی گرم انفاو کے اندرکت پارٹی گرم سہ سمبند اور ایکا کریت اس میں سے دوستو کور کاریکولم اور چائل سنٹرڈ کاریکولم اور سبجیک سنٹرڈ کاریکولم یہ تین سبجس کو میں موسٹ ایمپورٹنٹ مانتا ہوں آپ کے پیچھلے سالوں میں اچھی تریقے سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں شروعات کریں گے ہم دوستو ویشاہ کے اندرکت پارٹی گرم ویشاہ کے اندرکت پارٹی گرم کا مطلب جب آپ ایک کریگولم بناتے ہیں اور ایک پارٹی گرم بناتے ہیں اس میں آپ سبجیکٹ کو پریفرنس دیتے ہیں مطلب آپ کے لئے جو پرائیمری چیز ہوتی ہے وہ سبجیکٹ ہوتی ہے میں ایک ایک ایکزامبل دیتا ہوں کہ جیسے محالی جی آپ بچوں کے لئے کوئی کریگولم بنا رہے ہیں اس کریگولم میں آپ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز رکھ رہے ہیں جس سے ان کو انٹرسٹ نہیں ہے بہت سارے سے بچوں جن کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے اسپورٹس میں بھی سویمنگ ہو سکتا ہے کرکٹ ہو سکتا ہے فولبول ہو سکتا ہے کوئی ایک کریگولم ان کو اسپورٹس پسند ہو سکتا ہے لیکن آپ ان کے علاوہ کچھ اور ایڈ کر رہے ہیں جیسے یوگا ایڈ کر رہے ہیں یوگا بچوں کو پسند نہیں ہے تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یوگا ضرورت ہے آپ کی کرکولم بھلے بچوں کو پسند ہو یا نہ ہو اور آپ کرکولم میں آئیڈ کرتے ہیں اس طرح کی کرکولم کو آپ کہہ سکتے ہیں ویسے کیندیت یا ٹیچر سنٹر کرکولم مطلب جہاں پہ آپ بچوں کے انٹرسٹ کے علاوہ چیزوں کو بھی رکھ رہے ہیں بچوں کے انٹرسٹ رہے گا بچوں کے انٹرسٹ کے علاوہ جس کرکولم میں آپ بچوں کے روچی بچوں کی اکچھائیں بچوں کی چھمسہوں کے علاوہ بھی چیزوں کو سامل کرتے ہیں اس چیزوں کو اس کرکولم کو آپ کیا کہتے ہیں ویسے کیندیت پاتھکرم ویسے کیندیت پاتھکرم اس پاتھکرم کو کہتے ہیں جس میں بالکوں کی اپکچھا ویسے کو ادھک مہتو دیا جاتا ہے چونکہ اس پرکار کے پاتھکرم میں پستکوں کی ویسے اس مہتو ہے اس لیے اس کارکرم کو پستک کیندیت پاتھکرم کے نام سے بھی چانا جاتا ہے سمجھ میں آگئے بکس یہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ ہو اس پرکار کے پاتھکرم کا ادیس ویسےوں کے گیان کو الگ الگ روپوں میں پردان کرنا ہوتا ہے اس پاتھکرم میں سبھی ویسے کے گیان کو الگ الگ نشجد کر لیا جاتا ہے تتہ اسی کے انصار پستک تیار کر لی جاتی ہیں آپ ایک بار نشجد کر لیں گے بچوں کے لیے کون کون سے ناللجز کی ضرورت ہے کون 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 سے ناللجز کی سکتا ہے اس چیز کو ایک بوک کے فارم میں رکھ لیں گے اور اس کو پیمری مانگی آپ بچوں کو پڑھائیں نہیں انہی پستکوں سے بالک ویسی وں کو بچی کتاب کے فارم میں آ جائے تو اس کو promote کر نے مطلب ایک سال کے بعد اگلی سال سال دوسرے ساتھ پرام دوسر کرنے کی پریاب سویدہ اور چھمت آ ہوتی ہے اگر کوئی چیز آگے جل کے چینج ہوتی ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کیونکہ کرنے بھی سویدہ ہوتی ہے مطلب جیسے مال یہ کچھ بیسک چیز جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں اگزامپل دیا پھر فارمولا دیا پھر پر 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 اس کے بعد اور ڈیفکر تو ایک کرم وائز آپ کتابوں میں رکھ سکتے ہیں دوسرا دیکھ دوستو بال کیند پارٹکرم روچی بچے کا کیا انٹریسٹ ہے اس کی آسکتا چھمتا تتا یوگتا کے انصار کیا جاتا ہے جس میں سرگیڑ وکاس رہے سمجھ میں آگے پستک کے اندرد میں پستک پر مخت بال کے اندرد پر مخت پست کو امپورٹنز دیا گیا تھا بال کے اندرد میں بال کے چھمتا ہو سکتا اکچھاؤں کو تیان رکھ کا نرمان کیا جاتا ہے جیم ایم لی نے بال کے اندرد پارٹی گرم کو اس پکار پر پر آسکتا اچھات رکھ پارٹی گرم وہ ہے جو پور تھا اور سمجھ روپ سے سیکھنے والے میں نیہیت ہے مطلب جو بچہ سیکھ یوجنا پدتی بال کے دل پارٹی گرم کے ادھار ہیں اندر گرڈن آپ نے دیکھا بچوں کے چھوٹے چھوٹے سکوز آپ نے دیکھا بچوں کیا بال پارٹی گرم پستک کے علاوہ بال جیدہ پر چیز کرائی آتی اب آگئی کریا کے دل پارٹی گرم آپ جب سمجھ جائیں گے تو آپ اس کے ورڈ سے لیخ لیں گے کریا کی پارٹی کرم مطلب جس میں کریا کی پر 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 دل سمجھ میں آگے بعد جہاں پہ اکٹیویٹیز اور ٹاسک کیا پرائیمری ہو کارک کیندیت پارٹی کرم اس پارٹی کرم کو کہا جاتا ہے جس میں ویسیوں کے کرم میں جیسے ٹریپ ہونا ٹور جانا مطلب کبھی 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 کرتے ہیں ایسی بستیوں میں اس طریقے ٹاسک کرکلم کا حیثہ ہوتا ہے جس میں بچوں یا ایتھیکل کیا ہوتا ہے اور ان کی جس میں کاریوں کی پردھانتا ہوتی ہے سور سمبند پارٹیکرم سور سمبند پارٹیکرم جو کہ اپنے تقسیمیتنا رہے ان وشیوں کے ساتھ بھی سمبند بناتا رہے یا پھر ایسا پارٹیکرم کا نیرمارہ کرتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سمبند ستھاپیت کرتا ہو سکول کا سماج سے سماج کا پریوار سے بچوں کا پریوار سے دیش سے الگ الگ لوگوں سے اس طریقے کا سمبند ستھاپیت کرتا ہے سمبند پارٹیکرم ایک پارٹیکرم کا پرکار ہے اس پارٹیکرم کو کہا جاتا ہے جس میں بیوینے وشیوں کو الگ الگ نہ پڑھا کر ایک دوسرے سے سمبند کر کے پڑھانے کی بیوستہ ہوتی ہے وستتی یہ ہے کہ جان ایک ایک اکائی ہے سو سمبند پارٹیکرم اس بات پر بل دیتا ہے کہ بالک کے سامنے گیان کو بیوینے وشیوں میں سمبند پارٹیکرم پرسطت کیا جانا چاہیے تو یہ پارٹیکرم 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 اس پارٹیکرم کو کہتے ہیں جس میں بالک کے وکاس کے لیے انبھاؤ کو مہتو دیا جاتا ہے انبھاؤ کے اندر پارٹیکرم بیسے کے بجائے انبھاؤ پر آدھار ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اگر پرکار میں پوچھے گا تو اسے پوائنٹ ڈالگ لیے گا آپ سے پوچھتا ہے پارٹیکرم کے ارض اس کی پرکار تو دو چار پرکار جو بھی آپ کو یاد ہے سمجھتے جائیں پارٹیکرم کی کچھ ایڈوانٹیج بھی ہوں گے کیا ہو سکتے ہیں یا مانوے گیانک ہے پارٹیکرم کا بالک کی سمجھتے ہیں انبھاؤ کا مطلب منوے گیانک ہوتا ہے آپ جانے گے بچوں کا انبھاؤ ہے کیسے انبھاؤ کر سکتے ہیں لچیلہ پرکار پارٹیکرم کا ایک پرکار یہ بھی ہوتا ہے لچیلے پن کا سکتے ہیں آپ اتنا strict نہیں ہو سکتے بچوں کو سبس آٹھ بجے سکول آنا ہے ایسا نہیں کہ آٹھ بجے مطلب آٹھ بج کے ایک منٹ پر باہر نہیں یا پھر سات بج کے پچاس منٹ پر نہیں تو آپ تھوڑا سا لچیلہ پر فلیکسیبل بنائیں گے یہاں پر یہ ایک لچیلہ پر ایک پرگتی سیلہ ہمیں سے آگے بڑھنے والا ہے اس کے دوارے بالک کا سوروڑی جب بھی بات سوروگیٹ کی ہونا تو آپ یہ سمجھئے گا سوروگیٹ کا مطلب جہاں پر اس کی فیجیکل مینٹل ایموشنل ہر ایک پرکار کے ڈیویلیپمنٹ ہو فیجیکل مطلب بھوٹک ادھیاتمیک اور مانسک سارڈک تب ہی پرکار کے ویکاز ہو یہ بہت ہی کہ ہم سماجیک باتروں کا ادھیک سے ادھیک پریو کرتا ہے اس کا آدھار چند تانترک ہوتا ہے انبھوک کے نیت پاٹ کرم دوارا اس کوٹھ سماج میں سمجھ انداز ثابت کیا جاتا ہے یہ ہوگئے انبھوک ہیں ایک آکرت پارٹ کرم کا مطلب دیکھتے ایک آکرت مطلب اس کو انٹیگریٹڈ کریگولم کہتے ہیں انگریجی میں انٹیگریٹڈ کریگولم کہتے ہیں پون ارث دینے والے ویچار ہی مستسک میں ٹھیکتے ہیں اب یہ بتائیے آپ بچوں کو سارے چیزیں بڑھا رہے ہیں لیکن ان کے دماغ خوش یاد ہی نہیں رہا اس کی وجہ کیا ہے جب تک ان کو پون ارث نہیں دیں گے مطلب آپ اس کو کمپلیٹ نولیج نہیں دیں گے اس بھی اگزامپل سے نہیں سمجھائیں گے بچے کیا ہو جائیں گے بھول جائیں گے اس لئے اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ پون ارث دینے والے ویچار ہی مستسک میں ٹھیکتے ہیں کوئی ویچار یا یا تب ہی پروسالی اپیوگ ہوئی تھی جب اس کے ویبین بھاگو یا پچھو میں ایکتہ ہوتی ہے جب آپ دکھائیں گے کہ فیزیکس کا میت کے ساتھ بھی کیا ہے ریلیشن ہے اس میں ویبین ویسیوں کی گیان کو الگ الگ خندوں میں نہ پرستط کر کے سب ویسے کو ملا کر گیان کی ایک ایک اکائک روپ میں پرستط کیا جاتا ہے ہینڈرسن کے انشار ایک کرت پارٹکرم وہ ہے جس میں ویسیوں کی بیچ کوئی اورود رکاوٹ یا دیوار نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ سیہ سممند سے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ کیا ہے سیہ سممند سے موسٹ ایمپورٹن یہاں پر نوٹ کر لیجے یہ سوال اکثر آپ سے پوچھتا ہے یہ مطلب موسٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے دوستو مول پارٹکرم یا پھر کور کریکلوم اس کو کہتے ہیں کور کریکلوم یا مول کریکلوم کور کریکلوم کور کریکلوم کا مطلب جیسے یہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے مطلب آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اسی طریقے سے آپ کے اسکول کے پارٹکرم میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کور کریکلوم کا حصہ ہوتی ہیں جیسے اگزامل کے طور پر کوئی ایک سبجیکٹ کا چنا ہو گیا پریئر میں سامیل ہونا ہو گیا یا پھر اگر کوئی پریکٹیکل میں ہونا تو یہ سارے چیزیں مول ہیں اس کو آپ چینج نہیں کرتے کور کریکلوم کا وہ ہی مطلب ہوتا ہے پارٹکرم کے وہ حصے پارٹکرم کا وہ وشے جو سب ہی بچوں کے لئے ایک انیوار ہوتا ہے جس میں ان کی اچھا نہیں دیکھی جاتی ان کو یہ چننا ہی ہوتا ہے کور پارٹکرم اس پارٹکرم کہتے ہیں جس میں کچھ وشے تو انیوار ہوتے کو ویکتکت روچی ہو جتا شمتاؤں گرنسا چونہ جا سکتے ہیں اس کے انتقرد پرتک بالا کو ویکتکت تتہ سماجیک دونوں پردار کے سمسیاں کے سممند میں ایسے انفرہ پردھان کی جاتے ہیں جن کے دور اپنے بھاوی جیئن میں آنے والے پرتک سمسیاں کو سرالتہ پروکس ہو جالتے ہوئے کسل تتہ سماج یوگی بن جائے اس پارٹکرم پر لکش لکش تتہ سماج دونوں کو ادھیک سیادھیک ویکاس کرنا ہے سمجھ میں آگے پردار پورکاری بلوں کا مطلب ایسا ہے یہ جو آپ کے لئے انیوار رہے ہو سبھی بچوں کے لئے انیوار رہے ہو اس کے ارابہ بیکالپک ویسے یا ایکشک ویسے ہو جو آپ اسے چناؤں کر سکتے ہیں اس کا مطلب اس کا فائدہ کیا ہوئے اپنے بھاوی جیون میں آنے والے پرتک سمسیاں پر بھاو سالی سے اس کو فیس کریں اس کو ہینڈل کریں اور سماج کا ایک اچھا ناغریک بنے سماج کو پرگتی سیل بنایا سماج کے لئے وہ اچھا اپنا اس طریقے سے آپ کو بھیج میں ایکسپلین کرتے ہوئے جانا ہے بہت ایمپورٹنٹ یہ ہی ہے کہ آپ کے پارٹکرام میں کچھ ایسے ہو جو آپ کے لئے انیوار رہے ہو اس کے ساتھ کچھ ایسے بھی ہو جو ویکالپک ہو جو آپ اس کو اپنے اچھانوں چناؤں کر سکتے ہیں چلیے پروفیشر بچوں کے مہتپونڈ ویکتی تو ہم سماجیک سماجیاں سے جوڑا ہوا ہے core curriculum is rooted in students significant social problems بہت اچھی بات ہے اب core curriculum کی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اب یہاں پہ یہ ویڈیو بہت لمبی نہیں ہونے والی تو پہلے دیکھ لیتے ہیں core curriculum اس ویسے میں الگ الگ نہیں پڑھا جاتا بلکہ ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے یا بال کندریت ہوتا ہے اس کا ادھار منو بگیانک ہوتا ہے یا کاریو دوارہ سماجیاں کو سلجانے کا انبھو پردان کرتا ہے یا پارٹکرم سبھی چھاتروں کی سمانے ہو سکتا ہوں کی پورتی کرنے کا پریاز کرتا ہے جس میں سمیہ بیبھاگ لچیلا ہوتا ہے تتہا کالانس بڑھے ہوتے ہیں core پارٹکرم میں سب سے ادھار پرچلیت ہے یا کاریو دوارہ سماجیاں کا انبھو پردان کرتا ہے جو core curriculum کے اندرگت آتے ہیں جیسے بھاسا کا وہ ہی ایک بھاسا ہے وہ ہندی، اگریجی، سنسکریت، اردھو آپ پہ ایک بھاسا کا بھاسا ہو سکتا ہے اس کے اروا دوسرے راجیوں میں جائیں گے گجراتی، مراتی، بنگالے بھاسا ایک ہے آپ کا core curriculum کا حصہ ہے گڑیت آپ کی core curriculum کا حصہ ہے دوستو کلاس 10 تک آپ کو گڑیت، پرارمی گڑیت، گڑیت سے سمجھے چیزوں کو پڑھنا ہوتا ہے گڑیت، ایک core curriculum کا حصہ بس یوں سمجھے چکے کہ آپ کو گڑیت سیخنا ہی ہے، میت سیخنا ہی ہے بیسک نمیتو آپ کو آنے چاہیے سائنس، سائنس میں آپ فیجکل سائنس، کیمنسٹری، بائیلوچکل سائنس، پولٹیکل سائنس، ہوم سائنس ہر ایک سائنس ہے تو سائنس کیا ہے core curriculum حصہ ہے سماجی کی بھی گیاں کلا ایم سنگیت سمبندیت کلا ایم سنگیت سمبندیت سرچہ، سواسترم سائنس سرچہ یوگ بھی ہو سکتا ہے سواسترم سائنس اپنی خود میں پریابرار سمبندی چیزیں ہوگئیں یہ ساری چیزیں کیا ہے مور پارٹیکرم کے جو کی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یہاں تک سماج میں آگئی ایک ہم لاسٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے پارٹھے پستک کے بارے میں سلپ کلا کردیت پارٹیکرم ایسی کردیت پارٹیکرم جیس میں سلپ کلا ہوں جیسے کرسی ہو گیا لگو دیوگ ہو گیا اس طرح کے اندر مانا جاتا ہے سلپ کلا کردیت پارٹیکرم وہ ہوتا ہے جن میں بیوین پرکار کے سلپ کلاوں کی سہائیتہ سے ودیارتیوں کو سکھا پردان کی جاتی ہے جیسے بنائی، کٹائی، چمڑے، لکڑی کے کارے آدھی اس پرکار کے پارٹیکرم میں سلپ کو بھی سیر مان کر ودیارتی کو اس کی جانکاری پردان کی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ پارٹیکرم مہاتمہ گادی کے وچہ داروں پر ادھارت ہے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ودیارتی کو ساماجے کے کتابی گیان دینے کے ساتھ سلپ کلا کی جانکاری بھی دینی چاہیے جسے بھوست میں وہ اپنی جیوکہ کو بہتر ڈنگ سے نروان کر سکے اور میں بھی مانتا ہوں کہ آج دوستو آج کتابی گیان کے علاوہ سلپ کلاوں کا گیان ہونا بہت ضرور ہے اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا اب آپ کو بتائیں کیا ہو اگر ہم کالج میں بچوں کو اچھی چیزیں سیکھائیں جسے کرسی کے بارے میں سیکھائیں مطلب اچھا کارپینٹر مطلب کیونکہ کارپینٹر نہیں آپ اس کو انٹیریر ڈیزائنر بھی کہہ سکتے ہیں جو گھروں کا انٹیریر ڈیزائن کرتا ہے تھوڑی بہت چیزیں تھوڑی بہت چیزیں مربع بنانا یہ سارے چیزیں اگر کرکلپ کا حصہ بچوں کو انٹریسٹ بھی آئے گا مزہ بھی آئے گا پینٹنگ ویلڈنگ کارپینٹری ڈیزائننگ مٹھائیاں بنانا یہ سارے چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ رکھنی چاہیے ان چیزوں کو پارٹی کرم میں رکھنا ان چیزوں کو کندر ماننا صرف کلا کندر کرافٹ کرافٹ سینٹرڈ کرکلپ چلیے بہت اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھنے سب دیکھنے کے بعد دو اور ٹاپک ہے ایک ہے پاٹھے کرم کی یوٹیلٹی پاٹھے کرم کا کیا اپیوگ ہے یا پاٹھے کرم کا مہتو کہہ لیجے بات ایک ہی ہوگئی اب اس سے کیا ہوگا بھائی پاٹھے کرم سے چھاتروں کا سار بھگیڑ وکاس کرنا سب دیکھتہ و سنسکریتی مطلب کوئی ایسے چیزیں جو اس سماج میں ابھی ہماری سب دیکھتہ سنسکریتی کا حصہ اس کو اپنہانتر کرنا پہرانی سنسکریتیوں کو ہم تک لانا ہماری سنسکریتیوں کا آگے لگانا یہ پاٹھے کرم کی اپیوگ ہو سکتا ہے پاٹھے کرم کی اپیوگ ہوتا ہو سکتا ہے بالک کے نیتی کے ہمچیں چلیتر کا وکاس کرنا بالک کی مانسک سکتیوں کا وکاس کرنا رشناتمک اور سریجناتمک سکتی کا وکاس کرنا بالک کو ایسا نہیں کٹھول بنا دیجئے مطلب بلکل جو کہہ دیا ہوئے تھوڑا سا لچیلہ پر اس کے اندر ہونا چاہیے خوش کی پرویرٹی کا بڑھاوہ کرنا بالک کو ان کے بھاوی جیون کے لیے تیار کرنے کے لیے اور سیچک پرکریہ کا سوروپ نظاہر کرنے کے لیے بالکو کی چھمتہ یہ ساری چیز ہے کیا بھائی اپی ہوگی تا ہے مطلب یہ ایسے پوائنٹ ہے جو کہ آپ آسانی سے خود سے بھی لکھ سکتے ہیں میں تو یہی کہوں گا حالانکہ میں اس کا جو پی ڈی اپ ہے دوستو لخنو بھی اسے بھی دالے کے بی ایڈ کے بچوں کا یہ بلکل نیا گروپ ہونے والا ہے اس کا پی ڈی اپ جو میں نے پورا بنیا اس طب کا پی ڈی اپ میں گروپ میں دیال دوں گا واتس اپ گروپ میں آپ نیچے لنک ہوگا وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں بھائی مہدتوں کے روپ میں آپ اس کو پوائنٹ ہے مدھا پوائنٹ وائس یاد گئے دوستو یہاں تک پارٹی کرم آپ کا سماپ ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے ایک اچھی پارٹی پستک کی بھی سیستہ ہے اس کے بعد یہ ویڈیو سماپ ہوتا ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دوں یہ پورا کلاس رہا ہے یہ پی ڈی اپ ہے یہ لیکچر ہے یہ جو سارے سوال ہیں دوستو جب ایکزام دینے جائیں گے تو آپ سے ایک سوال ضرور ملے گا وہاں پہ اور آپ کو اپنے سبدوں میں لکھنا ہے باقی اسکی پی ڈی اپ میں اپنے وارسل گروپ میں ڈال دوں گا ایک لاسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں وہ پوائنٹ کے ہے دوستو اچھی پارٹی پستک کی بھی سیستہ ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے نا جس کو آپ کو یہ دیکھنے کی بزورت نہیں جب بات ہو اچھے ٹیکسٹ بک کی اچھے ٹیکسٹ بک کی اچھے کتابوں کی تو جو بچے سکول میں پڑھنے والے ہیں انہیں کس پرکار کی کتابیں پسند آئیں گی یہ ذرا سوچیں تو اچھے پارٹی پستک کی بھی سیستہوں کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پارٹی کرم ایسی ہونے چاہیے جو پستک منو ویجیانک سہلیر میں لکھی ہو اسی طریقے کہ جو بھی اس کے تعریف ہیں آپ کو بس کرتے ہوئے جانے گی پستک کا لیک انبھاوی ایم پرام پراغت وقتی انبھاوی وقتی پستک لکھیں پستک کا ملی اچھی تو بہت مہنگا نہ ہو اور بہت سستا بھی نہ ہو سستا ہوگا چلے گا اچھی تو مل لے ہو پستک کے ویسے میں سوچی میں انت میں انوکرامڈی کا ہونی چاہیے پستک دیکھنے میں سندر ہو اور اچھا بھی لگے یہ سارے پستک کی کیا ہے بھائی خاصیت ہیں پستک کی چھپائی آوستے گروپ سے سپست ہونی چاہیے پستک میں چٹرے ریخا چٹرے مان چٹرے گراف ادھاہر ادھک ایم بالکوں کے اسطر کے انصار ہونا چاہیے اب ایسا نہیں کہ بچوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ گراف دکھانے لگے پاٹی آٹ دکھانے لگے نہیں مدب بالک کے اسطر کے انصار ہو اور مطلب اس کی مہاترہ بھی پرابر طریقے سے ہو اور اچھے ہو پستک میں چٹرے ادھک تدہ اسپست اور رنگیل ہونے چاہیے اسے بچوں کو کیا پسند آئے گا پاٹی پستک میں پاٹی کرم کے سبھی انگوں کی بیویچنا بھری بھاتی ہو ایسا نہیں کہ آپ کا کرکلم کا حصہ ہی چھوٹ گیا سلیمہ سے چھوڑ گیا اور آپ نے بھوک شاپ جاری اچھی طریقے سے ہو پرشن ویجانی کروپ سے ستیت تقنیقی درشتی بھوڑ سے سردھ ہونے چاہیے پستک کے انتے میں چھاتروں کے لیے کریاتما کارے ہو اور اس کی سائل اور شیپ اچھی ہو اور سمیہ سمیہ پر اس میں سنسوزن کیا جانا چاہیے پاٹی پستک آسانی سے چھاتروں کو بھوڑ بھی ہو جائے پاٹی کچھ تک میں یو جنا سماوے گریہ کارے کارش جاؤ اس طریقے کے بھی پرابند اس میں ہو بچوں کو ان ساری چیزوں کو بھی اس میں دیا چاہیے کچھ تک میں ویدھیوں تتہا چھاتروں میں پریاب عبیات پر بل ایک کتاب ہے ایسی ہو جو بچوں کو زیادہ سے دہ پریکٹس کرنے کا بھی کیا کرے موقع دے اور بیبین پاٹ سرل سے کٹھین سرل سے کٹھین ہو پارٹی پوچھتک اچھا ویسیس کے لیے نیدھاریت ادیسیوں کے نکوئی ہونے چاہیے پارٹی پوچھتک میں سماگری کا آئیو جن منوویگینک امتار کی لوجیکل ہو منوویگینک طریقے سے ویسیس سماگریت ویدھی نکریہوں کے لیے سنکیت ہونے چاہیے تو یہ ساری چیزیں کی ادھاریت کی تاریف ہیں آپ کو کیا کر لینا ہے دوستو اس کی تاریف کر دینا ہے تو دوستو یہ ساری تھی تاریف ایک ویسیستان ایک اچھے پارٹی پوچھتک کی یہاں پہ ہمارے ویڈیو سماپت ہوتا ہے thank you so much اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا اس ٹاپک کو بھی ہم دیکھیں گے لیکن اگلے ویڈیو ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں اپلوڈ کرنے میں دیکھت نہ ہو وہ ہے دوستو پارٹی کرم اور پارٹی چیاریا میں انتر ڈیفرنس بیٹوین کرکولم اند سلیبس right important ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم نہیں دیکھ پائیں گی کیونکہ یہ ویڈیو آلریڈی اتنی اچھے اور اتنی لمبی ہو چکی ہے تو آپ کو دیکھنے میں بھی دیکھت نہ ہو مجھے اپلوڈ کرنے میں دیکھت نہ ہو ایڈٹ کرنے میں دیکھت تو میں آسا کرتا ہوں دوستو یہ سمپورڈ ویڈیو جہاں پہ ہم نے جہاں پہ ہم نے پارٹکرم کے بارے میں لگنو بھی سوید لگے آپ کا سیکنڈ پیپر کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ آپ کی لئے سائق ہوگا اچھا ہوگا exam point of view سے تو مجھ پہ آپ یقین کر سکتے ہیں most important ہے یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ کی exam میں پوچھے گئے ہیں میں آسا کرتا ہوں اگر اس بار بھی پوچھے تو آپ بہت اچھی کیسے لکھ کے آئے دیکھیں اتنی دیر میں آپ کا کیا ہوا ایک یونٹ سماپت ہو گیا اور ایسے ہی چار یونٹ ہے آپ کے پورے سلیبس میں تو اس چار یونٹ کو بھی ہم کیا کریں گے سماپت کریں گے ایسے ہی چار ویڈیوز میں right so یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر آپ بھی نہیں جنہیں چینل سے تو سبسکرائب کر کے لئے ہم سے جھوڑ جائیے description میں ایک واتس ایپ گروپ کا لنک ہوگا آپ اس کو کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آگے ویڈیوز آپ کو ملتے رہے اس ویڈیو میں اتنا ہے دوستو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ملنگ اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خوب خیال رکھئے پڑھتے رہیے جائیں جائے بھارہ دوستو